اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر دس میں آیت نمبر چورانوے سے آیت نمبر ایک سو نو تک سولہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَقُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ورنہ آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَتٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابُ الْعَلِيمِ خواہ اس کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابُ الخِزِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتْتَعْنَا هُمْ إِلَاحِينَ فِرْ کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں زلت کا عذاب ٹال دیا اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا فَأَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّسَّةَ لَلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور کسی شخص کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی یعنی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے قُلِنْظُرُ مَازَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغُنِ الْآيَاتُ وَالنُّظُرُ عَنْقُومِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ اے نبی کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور نشانیاں اور ڈراؤے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے فَهَلْ يَنْتَظُرُونَ إِلَّا مِثَلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظُرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ثُمَّنُ نَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں قُلْيَا ایوہ النَّاسِ اِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ من دینی فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ عَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ جو تمہیں وفاد دیتا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں وَأَنَا قِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَةَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین یعنی اسلام کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اور آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے وَأَيَمْ صَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَالْيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیب پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس سے نواستہ ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے کہ دیجئے اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لئے ہدایت پاتا ہے اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لئے گمراہی اختیار کرتا ہے اور میں تمہارا وقیل نہیں ہوں وَاتَّبِعْ مَا يُحَا إِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر دس میں آیت نمبر چورانوے سے آیت نمبر ایک سو نو تک سولہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ اب یوں ہے قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ قرآن کریم کا تذکرہ دوسری اور کتابوں میں ہے اس کی تذدیق دوسری کتابوں میں موجود ہے پرانی کتاب میں موجود ہے جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پرانی کتاب میں ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کی بھی نشانی پرانی کتاب موجود ہے توریت میں ہیں انجیل میں ہیں اللہ تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان کتابوں میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی وحی ہے اس لئے آپ شک مت کیجئے اور شک کرنے والوں کے ساتھ بھی مت رہیے پھر اس کے بعد یونس علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہے یہ دنیا کی پہلی قوم ہے یہ عذاب کو دیکھ لیا اس کے بعد اللہ تعالی سے ان لوگوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے ان کے عذاب کو ٹھال دیا ورنہ ان کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جب عذاب آ گیا تو قوم کو ہلاک ہونا تھا قوم ہلاک ہو گئی قوم برباد ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے یونس علیہ وسلم کی قوم کو معاف کر دیا اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے یونس علیہ وسلم کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے آیت نمبر 98 ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں تو کیا آپ مجبور کریں گے کہ لوگ ایمان لے آئیں اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایمان والی ہو جاتے سب لوگ نیک ہو جاتے سب لوگ اچھے ہو جاتے کوئی برا نہیں ہوتا لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ تعالی کی مرضی ہے اور اللہ تعالی اپنی مشیعت کی اعتبار سے اپنی مرضی کی اعتبار سے کرتا ہے کچھ لوگوں کو جہنم کے لئے چنہ ہے کچھ لوگوں کو جنت کے لئے چنہ ہے ناظرین اکرام دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں آمین جہنم سے اللہ تعالی بچائے رکھے آمین پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ کہیے تم جس کی عبادت کر رہے ہو پوجہ کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا میں مسلمانوں میں سے ہوں میں مومنوں میں سے ہوں اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجھ رہے ہیں غیر اللہ کو مان رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے وہ کیا کر سکتے اگر تکلیف پہنچے تو دور بھی نہیں کر سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کرنے والا ہے اللہ کسی پر مصیبت ڈال دے کوئی مصیبت کو ختم نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمت دینا چاہے تو کوئی چھین بھی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا رحم و کرم کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے اس کی اتباق کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے فیصلے کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا ترجمہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ مختصر سی تفصیل ہو جائے غور کریں آیت نمبر چورانوے پنچانوے چھانوے اور ستانوے میں غور کریں سابقہ کتابوں میں قرآن کی تصدیق لکھی ہوئی ہے قرآنی کتابوں میں قرآن کریم کی تصدیق موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی آسمانی کتابوں میں موجود ہے سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو ستاون جو لوگ اس رسول امی نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ لوگ اپنے پاس پاتے ہیں توریت میں انجیل میں غور کریں ان آیتوں پر کہ بے شک جن کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا کہ عذاب ان کو آ پکڑے گا تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ عذاب کو دیکھ لیں پریشان ہو جائیں گے ایمان نہیں لائیں گے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر اٹھاسی بغور کیجئے ربنا تمس علا انوالہم وشدد علا قلوبہم فلا یؤمنو حتی یرعو لذاب العلیم یہ موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لئے فرعون کے مالداروں کے لئے بدعا فرما دی کہ اللہ ان کا مال چھین لے ان کے دل کو سخت کر دے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دے دے غور کریں انبیاء علیہ السلام بدعا نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بے اختیاری طور پر بدعا نکل آتی ہے بہت سمجھایا بڑی کوشش کی اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانے تو اللہ کی مشیعت کے تحت یہ بدعا ان سے نکل آئی نوہ علیہ السلام نے بھی ساڑھے نو سو سال تا تبلیغ کی ہے لوگ نہیں مانے تو بے اختیاری طور پر بدعا نکل آئی اور اگر ہم فرشتے اتار دیتے مردے بات کرتے تمام کو ہم ان کے روبرو حاضر کرتے پھر بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں مگر اللہ جو چاہے لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں ناظرین اکرام یہاں جو لولا کا لفظ آیا ہے فلولا کانت قریتن فلولا تو یہ لولا حلہ کے معنی میں ہے اس کا معنی یہ ہے کیوں نہیں کوئی ایسی قوم ہوئی جس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچاتا کوئی قوم نہیں ہوئی افسوس کی بات ہے ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں ہوئی ایمان سے وہ فائدہ اٹھا لیتے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے کیوں نہیں ایسی قوم ہوئی ہونی چاہیے تھی یونس علیہ السلام کی قوم نینوہ میں رہتی تھی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لوگ نہیں مانے تو کہا اب عذاب تم پر آنے والا ہے اور عذاب آنے سے پہلے ہی ناراض ہو کر غصہ ہو کر اپنی قوم سے نگل گئے لیکن باہر جا کر مسافروں سے پتہ لگاتے رہتے تھے کہ جی کیا حال ہے ہماری قوم کا حال چال پوچھتے رہتے تھے عذاب آیا کی نہیں آیا لیکن لوگوں کے حالات جب پتہ چل گئے کہ لوگوں نے توبہ استغفار کیا ہے اور نبی کے وقت سے پہلے نکل جانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو دوبارہ وہ نہیں گئے پہنچے نہیں بلکہ ناراض ہو کر کہیں اور نکل گئے کہیں اور گئے کشتی پر سوار ہوئے وہ تو جانتے ہی ہیں کس طریقے سے ان کا نام نکلا اور ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا مچھلی جو ہے ان کو نگل گئی آئیے غور کریں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ستاسی اور اٹھاسی مچھلی والے کو یاد کرو گصے میں وہ نکلے چل دئیے خیال تھا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں پائیں گے ہم طاقت نہیں رکھتے انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہا تیرے علاوہ کوئی معبود بھرک نہیں ہے تیری ذات پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں اللہ تیری ذات پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں ہم نے ان کی دعا کو سن لی اور غم سے نجات دے دی مومنوں کو اسی طریقے سے غم سے نجات دیتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سورہ نترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پانچ صحیح روایت ہے صحیح حدیث ہے یہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سے پکارا تھا دعا کی تھی تیرے علاوہ کوئی معبود بھرک نہیں ہے تیرے ذات پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف سے نکال دے گا اس کو باہر کر دے گا اس لئے اس دعا کو یاد رکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اندھیروں کا ذکر ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اندھیروں میں کون سنتا ہے اللہ کالے پتھر پر کالی چونٹی کے ریگنے کو کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دینے والا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی بہت ساری قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو برباد کر دیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا یا حسرت نار لباد ما یاتیہم الرسول ان اللہ کانو بہی استہزئون سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 30 ہائے افسوس بندوں پر جتنے بھی رسول ان کے پاس آئے ان لوگوں نے ان کا مزاق بڑایا کل قیامت کا دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کچھ نبی تو ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا آئیے حدیث پر غور کریں صحیب خاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5752 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال ارزت علی الامم فجعل یمر النبی معہ الرجل والنبی معہ الرجلان والنبی معہ الرہتو والنبی لیس معہ احد امتیں میرے اوپر پیش کی گئی ایک نبی گزرتا ہے ان کے ساتھ ایک آدمی ہے دوسرے نبی گزرتے ہیں ان کے ساتھ دو آدمی ہیں ایک نبی گزرتے ہیں ان کے ساتھ ایک جماعت ہے ایک نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا اب غور کر لیں نبیوں نے اتنی محنت کی کوشش کی نبی نے محنت کی کوشش کی لوگ ایمان نہیں لائے تو افسوس ہے بندوں پر ایمان نہیں لائے قوم ناکام ہو گئی نبی ناکام نہیں ہوتا نبی نے اپنا کام کیا اس لئے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں انہیں گھورانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو کوشش کرنا ہے لگے رانا ہے پوری زندگی لگا دینا ہے اپنا کام ہے پیغام پہنچانا کانوں تک پہنچا سکتے ہیں دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے بھی ہے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا تو کیا نبی ناکام ہو گئے قوم ناکام ہو گئی قوم بات نہیں مانی اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے آیت نمبر 99 اور 100 پر غور کیجئے اللہ لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں سارے کے سارے لوگ مومن ہو جاتے سب مسلمان ہو جاتے کوئی کافر نہیں بستا اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا اسی نظام کے تحت وہ چل رہا ہے اور دنیا کو چلا رہا ہے کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے جو بھی زبردستی کرے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا لا اقراحہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اللہ تعالی جس کے سینے کو چاہتا اسلام کے لئے کھولتا ہے اور اگر زبردستی والا اسلام لائیں گے تو منافق کی طرح ہو جائیں گے زبان سے کچھ ہے دل میں کچھ ہے اس لئے اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا اور نہ وہ پھیلے گا بلکہ پیار اور محبت کے ذریعے پھیلا ہے اور اللہ تعالی جس کے سینے میں ڈالتا ہے وہی اسلام کو قبول کرتا ہے آگے اللہ نے خود کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَاً تُؤْمِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اللہ چاہے گا کہ فلا مومن بن جائے تو مومن بن جائے گا زور زبدستی نہیں ہے آگے غور کریں کئی آیتوں کے اندر آیا سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر 118-119 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاہِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کا رحم ہو جائے اسی لئے ان کو پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کا قول پورا ہوا کہ ہم جہنم کو بھریں گے لوگوں میں سے اور جناتوں میں سے تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے اور جناتوں میں سے جہنم کو بھرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31 تو کیا مومنوں نے نہیں چاہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو اللہ سیدھے راستے پر لے آتا سب لوگوں کو اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں ہدایت نہ رسول کے حق میں ہے نہ رسول کے بس کی بات ہے سیدھا راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8 وہ جس کو چاہتا گمراہ کرتا جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے لہٰذا ان لوگوں پر افسوس کرتے ہوئے آپ اپنی جان جو کھم میں نہ ڈالیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنِيشَا آپ کے اوپر ہدایت دینا نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے سیدھے راستہ کی طرف لے آتا ہے سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3 لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ شاید کہ اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ خود کو حلاق کر لیں گے سورہ قصہ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے دکھا نہیں سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پر آ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی بڑی کوشش کی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں آخری دن تک کوشش کرتے رہے ایمان نہیں لائیں سعی مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 24 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ابو طالب کے پاس آئے ان کا آخری وقت ہے چچا جان کان میں بول دیجی کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے اللہ کے پاس حجت قائم کر دوں گا آپ ایمان لے آئیں کان میں بول دیں ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کیا ہوا کہا اترغب و انمیلت عبد المطلب کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دھوراتے رہے کہ آپ ایمان لے آئے جب وفات ہوئی تو کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں یہ کہا کہ وہ مر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا پوری دنیا کے اندر یہی نمبر ون غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے اس لئے جہنم میں سب سے حلق عذاب ان کو ہی دیا جائے گا آپ غور کریں آیت نمبر 101 سے 103 کے درمیان یہ آسمان و زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے آیت نمبر 104 سے 107 کے درمیان کہ اللہ کی ہی عبادت ہوگی اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اور یہاں ناس ناس کا لفظہ اے لوگو اے لوگو شک ہے دن میں دین کے معاملے میں شک ہے جی تم جو پوجھ رہے ہو میں نہیں پوچھتا پھر اسی طرح کہا گیا کیوں اللہ کے علاوہ کسی کو پوجھ رہے ہو جس کو تم پوجھ رہے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالی جس کی تکلیف کو دور کر دے کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا اور اللہ تعالی جس کے اوپر اپنا فضل کر دے ان کو ہی ہوگا جو ہدایت پر ہے اور گمراہ وہی ہوگا جو خود گمراہ ہو رہا ہے گمراہی کا نقصان بھی خود اس کے لیے ہے اور ہدایت کا فائدہ بھی خود آدمی کو ہونے والا ہے پھر کہا جا رہا ہے آپ وہی کی پیروی کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین اکرام سورہ یونس سورہ نمبر دس مکمل ہو گئی اس کے اندر ایک سو نو آیتیں تھی گیار میں پارے کی پانچ آیتیں رہ گئی ہیں جس کو ہم آئندہ نشست ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ